پاکستان میں ٹیلیوین کی آمر سے جن عدیبوں نے اردو زبان کے عدوی منظرنامی پر جداغانہ مقام بنایا اور ڈراما نگاری اور ڈراما سازی کی سانت کو مضبوط کیا ان میں سے ایک معروف برادکاسٹر عدیب ڈراما نگار افسانہ نگار اور داستان گو اشواک احمد بھی تھے جن کی گھانیوں نے ہمارے سماج پر عدوی اثرات مرتب کیے پاکستانی عدب اور ڈرامے کی تاریخ میں اشواک احمد خود کئی عدوار کے چشم دید گواہ اور کئی معاملات میں شریک بھی رہے ان کو پاکستانی عدوی تاریخ میں سیاست کی آمیزش کے تناظر میں بھی دیکھا جائے گا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے تخلیق کیے ہوئے عدب اور اپنی قصہ گوئی کی بدولت ایک بڑے طبقی کو متاثر کیا اشواک احمد انیس سو پچیس میں غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے جبکہ ان کی رہلت سن دوہزار چار میں مارڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئی ان کا تعلق مشہور پتھان قبیل محمد سے تھا اشواک احمد قیام پاکستان کے وقت والدین کے ہمرا لاہور پہنچے گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو عدب میں ماسٹرز کی سندہ اصل گی ان کی زوجہ اور معروف پاکستانی عدیبہ بانو کلسیہ ان کی ہمجماعت بھی تھی اشواک احمد پنجابی اردو انگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ اطالفی اور فرانسیسی زبانوں پر بھی حبور رکھتے تھے ان کی بردائی کہانیاں بچوں کے معروف رسالے پھول میں شائع ہوئیں اس کے بعد حکمت پاکستان نے انہیں وظیفے پر اٹلی بھیجا جہاں انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا پاکستان واپسی کے بعد انہوں نے بچوں کے لیے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کا نام داستان گو تھا آپ ریڈیو پاکستان سے بطور کہانی نویس بھی وبستہ ہو گئے ایک معروف عدوی جاریدے لیلو نہار کے مدیر بھی رہے ریڈیو کے بعد اشواک احمد مرکزی اردو بورٹ اور اردو سائنس بورٹ کے ڈائریکٹر بھی رہے سابق عامر زیاؤلحق کے دور میں وزارت دعلیم کے مشیر بھی رہے انہوں نے اردو زبان کے فروغ کے لیے مرکزی بورٹ برائے فروغ اردو کو بھی تشکیر دیا پچاس کی دہائی سے انہوں نے عدب لکھنے کی شروعات کی انیس سو پچپن میں ان کی کہانی گڈریہ کو بہت شورت حاصل ہوئی انہوں نے یہ کہانی اپنے ایک استاد کی محبت اور شفقت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھی تھی انہوں نے ساٹھ کی دہائی میں ریڈیو پروگرامز تلقین شاہ اور بیٹھک ریڈیو پاکستان کے لیے پیش کیے جن کو بہت پسند کیا گیا جب ٹیلیوین کا دور آیا تو آپ اس ٹیم کا حصہ تھے اشواک احمد نے پاکستان ٹیلیوین کے بے شمار ڈرامے لکھے اپنے لکھے ہوئے بہت سارے عدب کو ڈرامائی شکل دی اور بہت سارے ڈراموں اور ٹی وی پروگراموں کو کتابی صورت میں ڈھالا آپ کی درجنوں کتابیں ہیں اب بھی جو شائع ہوتی اور بہت بڑی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں ان میں سے چند مشہور کتابوں میں اشواک احمد نے بطور عدی مغربی نظریات سے بھی کافی کچھ مستعار لیا لیکن اس کے باوجود ان کی تخلیقات متاثر کن ہیں مثال کے طور پر اشواک احمد نے ایک معروف ڈراما من چلے کا سودا دکھا جو انیس سو اکیانوے میں پاکستان ٹیلیوین سے نشر ہوا بعد میں یہ ڈراما کتابی شکل میں بھی اشاعت پذیر ہوا اس ڈرامے اور کتاب دونوں کو بے حد مقبول اتحاصل ہوئی من چلے کا سودا میں مرکزی خیال سائنس اور تصوف پر مبنی ہے کہ یہ دو راستے ہیں جن سے انسان ہو کر خدا تک مہنجتا ہے اس خیال کو اشواک احمد نے مزید کھول کر پیش کیا کہ سائنس اور بالخصوص کوئنٹم سائنس کے نظریات اور تصوف کے نظریات مساوی ہیں اشواک احمد نے افثانے میں دستان گوئی کا سا انداز اپنا کر افثانے کو دستان نویسی کی روایت سے مربوط کرنے کی شعوری کوشش کی اپنے افثان میں چور میں چور جب چوری کر کے سڑک پر آتا ہے تو ایک جن اسے نظر آتا ہے چور ڈر کا سورت ناس کی تلاوت کرتا ہے داستانوں کا معفوق الفطرت انداز ان کے افثانوں میں اچانک در آتا ہے اور ان کے کردار دم اور دروت اور تلاوت اور وصیفے کا سارہ لیتے ہیں اشواک احمد کی کہانیوں میں کرداروں کے زمیر اور لا شعور میں نیکی اور بدی کی جو کشم کش پائی جاتی ہے مصنف اسے اپنے نفسیاتی عرفان کے بل پر کرداروں کی خودکلامی کے انداز میں سامنے لاتے ہیں اس طرح وہ کاری کے لیے سبق آموزی کا موقع پیدا کرتے ہیں اشواک احمد انسانی نفسیات کا گہرہ شعور رکھتے ہیں اور وہ اپنے کرداروں کے لیے انسان کے اندر چھپی فطری نیکی کو اجاگر کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ انسان فطریدن نیک ہے برا نہیں اس کے اندر پنہ نیکی موقع ملتے ہی ضرور باہر آتی ہے اور بدی پر غالب آتی ہے اشواک احمد کی ہاں کردار نگاری پر زیادہ زور ملتا ہے وہ کرداروں کے ذریعے اپنی کہانیوں کو انجام کی طرف بڑھاتے ہیں جیسے ان کے مقبول افثانے گڈریہ میں دعو جی کا کردار اور چور کا کردار ان کی کہانی چور میں ہے دراصل کردار کے جذبات اور احساسات کے پس منظر میں ان کے اپنے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں اشواک احمد اپنے مقالموں میں کردار کے مرتبے اور ذہنی اور فکری رجحان کے مطابق زبان استعمال کرتے ہیں فارسی اور ہندی کی آمیزی سے ان کے مقالموں میں دلکشی کا انصر پیدا ہوتا ہے وہ دلنشی مقالموں کے ذریعے اپنی بادکاری کے ضمیر میں اتار دیتے ہیں جو بعد میں محرک عمل بن جاتی ہے اشواک احمد کے افثانوں میں بہت تنو پائے جاتا ہے جس طرح انسانیت اور محبت کا جذبہ ایک ہی ہے لیکن اس کے اظہار کے مطلع انداز ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مختلف طبقات کے انسان بہم روپ بحروپ میں مختلف سہی مگر ان کی فطرت ایک سی ہے اشواک احمد کی کہانیوں میں کردار واقعات اور صورت احوال مختلف ہوتی ہیں لیکن ان میں سچ اور نیکی کی جستجیو کا پہلو یکسہ ملتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا